سیفر کیس کے اندر لگتا ہے کہ گندی کو دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو وہ پتھان والا ہے لطیفہ تو یاد ہوگا جس کا اختتام پتھان ان الفاظ میں کرتا ہے کہ خوچہ دوبارہ ہوگا اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کیس کے اندر ہو یا کوئی اور کیس وہاں پر بھی خوچہ دوبارہ ہوگا ہی کا عمل جاری ہے اس وقت آج اس وقت سے ہی سارے کا سارا میڈیا سائفر کیس کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کی ہوئے تھا لوگ اس بارے میں کیا سرائیاں کر رہے تھے کہ جناب عمران خان ڈیالا جیل سے جیوڈیشل کامپلیکس پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے عمران خان سب جائیں گے عمران خان نہیں آئیں گے کیس کا فیصلہ کیا کیا جائے گا کیس کیسے سٹارٹ کیا جائے گا کیسے نہیں ہوگا البتہ یہ بات تو ضرور سامنے آگئی کہ ابو الحسنان ذلکر نین صاحب کی طرف سے جیل ٹرائل کا فیصلہ دے دیا گیا لیکن اصل واردات جیوڈیشل کامپلیکس کی ایک اور عدالت کے اندر ڈالی جاری تھی اور وہ واردات پر کسی کی کو زیادہ توجہ نہیں گئی اور اس واردات میں عمران خان صاحب کے لیے اتنا گہرہ کھڑا کھو دیا گیا ہے کہ وہاں سے اب عمران خان صاحب کے لیے بچ نکلنا مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی مشکل ہو گیا کیسے یہ ایک امپورٹن سوال ہے سوال یہ بھی ہے کہ وہ کون سی عدالت تھی اور وہاں پر ایسا کون سی کاروائی جاری تھی جو عمران خان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن سکتی تھی اور سوال یہ بھی ہے کہ جناب اصل کاروائی جہاں پر ہو رہی تھی وہاں پر نظریں کیوں نہیں تھی اور نظریں سائفر کیس کے اوپر ہی کیوں مرکوز تھی یہ بھی ایک امپورٹن سوال ہے اور اسی سوال کا اب ہم جائزہ لیں گے بہت ہی امپورٹن سیچویشن ہے یہ بات سب کو معلوم تھی کہ جناب اٹھائیس نومبر کو عمران خان صاحب نے آنا ہے اور اس بات کے لیے بازابطہ طور پر ہائپ بھی کریئٹ کی گئی تھی اور وہ ہائپ بائی ڈیزائن کریئٹ کی گئی تھی کہ عمران خان کو لائے جائے گا عمران کو جو ہے عدالتی فیصلے پر عمل درامت کیا جائے گا عدالتی فیصلے کو کسی بھی صورت رہ درنگ کیا جائے گا اس طرح کی ایک ہائپ کو کریئٹ کیا گیا کہ عمران خان نہیں آئیں گے عمران خان کو نہیں لانے دیا جائے گا اس طرح کی کہانیوں کو سامنے رکھا گیا تھا لیکن اس ہائپ کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ سارے کا سارا فوکس وہ سائفر کیس کی طرف ہو جائے اور اصل معاملے پر کسی کی توجہ نہ جائے اور اصل معاملہ کیا تھا بھلا وہ تھا جناب عدت میں شدت والا کیس جس کی بھی آج ہی سماعت تھی آج سماعت تھی خاور منیکہ صاحب اب بن چکے ہیں مدعی اور خاور منیکہ صاحب نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ کرا دیا ریکارڈ اور آج اب تک دو اہم ترین گواہوں کی جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کرا جائے چکے ہیں وہ شخصیت جس نے عمران خان کا پہلا نکا یعنی عدت میں نکا اور دوسرا نکا عدت کے بعد والا نکا دونوں پڑھائے تھے مفتی صحیح صاحب انہوں نے بھی آج جناب جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں جا کر اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا نہ صرف جناب مفتی صحیح صاحب بلکہ آن چودری صاحب نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں مزید دو گوائیاں آج ہی ریکارڈ ہونی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت میں شدت والے معاملے کے لیے جو بیانات ہیں وہ آج ریکارڈ کر لیے جائیں گے اور اس کے بعد ان بیانات کے اوپر ہوگی جرہ اور جرہ کے نتائی جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں کیسے یہ بھی ایک بڑا ہی دلچسپ سیچویشن بن گئی آپ کو یاد ہے کہ آج سے تین دن پہلے سرینہ ہوتل کے اندر ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اور ایک بک لانچ ہوئی تھی بک لانچ کس کی ہوئی تھی حاجرہ خان پانے زئی کی اور انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر بہت زیادہ انکشافات بھی کیے تھے اور اس کے بعد اس کتاب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں منظر عام پر آئیں اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ جو دیگر ان کی دلچسپیوں پر الزامات دلچسپیاں گھٹیا قسم کی نہیں غلیز قسم کی ہیں لہذا اس کا مہت تو ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتا چونکہ الزام ہے لہذا جب تک وہ الزام ثابت نہیں ہو سکتا اس کا ذکر کرنا ہی فضول ہے وہ چیزیں سامنے آگئی ہوتا یہ ہے کہ کل رات کو کل تک میں ایکسپریس نیوز کے پروگرام جو ٹاک شو ہے جوے چودی صاحب کا وہاں پر حاجرہ خان وہاں پر موجود تھی اور حاجرہ خان نے جوے چودی صاحب کے ساتھ انٹرویو ریکارڈ کر آیا جوے چودی صاحب نے بھی یہ انٹرویو فل چسکے کے اندر ریکارڈ کر آیا اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے بھرپور چسکے لیے انہوں نے اور گفتگو سے اس طریقے سے انجوائے کرتا ہے جیسے عمومی تو بہت بہت زیادہ جو بندہ وہ نہیں ہوتا وہ والا جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا تھا جیبو گریب اچھا اس انٹرویو کے اندر جو انکشاف جس کا تعلق جاگر اسی کیس کے ساتھ بننے جا رہا ہے عددت والا کیس اس کے ساتھ جا کر جڑتا ہے کیونکہ اسی انٹرویو میں جیابر جوے چودی صاحب اپنے چسکے لے رہے تھے حاجرہ نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان کے پاس عمران خان کے حوالے سے جو کتاب کے اندر کانٹنٹ لکھا ہے اور جو انہوں نے اپنے ذاتی ایکسپیرنسز بیان کیے ہیں اور عمران خان کی نجی زندگی کے حوالے سے جو ان کے ساتھ گزری ہے جو جو الزامات آئد کیے ہیں حاجرہ کا یہ کہنا ہے جناب میرے پاس ان تمام چیزوں کے شواہد موجود ہیں میرے پاس ان تمام چیزوں کے ثبوت موجود ہیں اور میں انتظار کر رہی ہوں کہ کون سی عدالت مجھے آ کر طلب کرے گی اور اگر کسی پی ٹی آئی والے کے اندر کوئی اتنا تپڑ ہے تو وہ میری اس بک کے اوپر چاہے پاکستان چاہے یوکے وہ وہاں پر مجھے لے جائے اور وہاں پر جا کر مجھے عدالت کے کٹیرے میں کھڑا کر دے ادھروائیس نئے یہ چیزوں کو خود عدالت کے اندر لے کے جا کر اپنے لیے انصاف کی طلبگار ہوں گی بڑی ہی امپورٹنٹ سیچویشن بن جاتی ہے کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے حاجرہ خان کے مطابع کل تک انٹریویو میں ان کا یہ بھی معنی ہے کہ اگر میرا یہ والا ایجنڈا یعنی عدالت کے اندر جا کر عمران خان کو گندہ کرنے کا اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اور بھی بہت ساری خواتین منظریں عام پر آئیں گی اور ان کے پاس بھی جو جو شواہد ہیں وہ لے کر آئیں گی اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی اخلاقی ساکھ کی اوپر یقینی طور پر سوالات پیدا ہوں گے یہ بات الگ ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے کیا نہیں نکلیں گے لیکن ایک جو سیچویشن ہے اس وقت وہ اس طرحن ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پر عمران خان کی اخلاقی ساکھ کے اوپر بہت ہی بڑا سوالیہ نشان پیدا کیا جا رہا ہے یا وہ آلیڈی موجود ہے اب اس کیس کے اندر بھی ممکنہ طور پر اس طرحن کا کچھ ایویڈنس موجود ہے جس کا بارے میں حاجرہ دعویٰ کر رہی ہے اور وہ یہ کہتی ہے اتنا بڑا دعویٰ کری ہے کہ جناب آپ مجھے لے کے آجائم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے عدت میں نکاح والا کیس یا غیر شریح نکاح والا کیس ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اسی طرح سے حاجرہ خان کا بھی معاملہ ایک اہمیت اختیار کرے گا کیونکہ اس کے ساتھ اگر اور بھی کچھ ایویڈنس سا سامنے آ جاتا ہے کچھ اور گوائیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں تو آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف عمران خان کے لیے نہ صرف تیار ہوگا بلکہ جہاں جہاں سے بھی اول دو بھی تک عمران خان کی طرح سے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے لیکن جہاں جہاں پر بھی عمران خان اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائیں گے وہاں پر ان الزامات کے ذریعے عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا جائے گا اور اس معاملے نے الٹی میٹلی کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جانا ہے عدالت میں اور عدالت جا کے یہ سارے کا سارا کچھا جٹھا کھل جانا ہے لہذا بہت ہی امپورٹنٹ سیچویشن ہے اب اس چگہ پر ایک جانب خاور منی کا صاحب کا جو کیس ہے یعنی جس کے اندر وہ عمران خان صاحب اور اپنی صاحب کا اہلی ابوشہ بی بی کے اوپر قبل از نکاح نجائز تعلقات کا الزام بھی آئید لگا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان دونوں کے اوپر اس غیر شرعی رشتے اور ایک نجائز تعلق کی بنیاد کے اوپر کاروائی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی سنگین صورتحال ہے اب ایک جانب ایک ہائپ کریئٹ کی گئی عمران خان کے حوالے سے سائفر کیس کے حوالے سے لیکن بنیادی طور پر اس معاملے کو نبٹانا زیادہ ضروری تھا اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ سائفر کیس سے پہلے عدت میں نکاح یعنی غیر شرعی نکاح والے کیس کا فیصلہ زیادہ جلدی ہو جائے گا اور وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ کونسیکوینسز کا سبب بنے گا یہاں پر ایک اور نکتہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے عمران خان صاحب کی طرف سے وہ جو پہلے شہری صاحب نہیں تھے محمد حنیف صاحب انہوں نے جب عمران خان کے اس غیر شرعی رشتے کو چیلنج کیا تھا عدالت میں تو عمران خان صاحب اس مقدمے کے خراج کے لیے چلے گئے تھے ہائی کورٹ میں اور وہ کیس عمران خان صاحب کا اس وقت ہائی کورٹ میں موجود ہے وہ کیس ابھی تک خارج نہیں ہوا نہ ہی عمران خان صاحب کی طرف سے اس درخواست کو واپس لیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خاور منیکہ صاحب کا کیس ہے یہ عمران خان صاحب کے گلے پڑ گیا کیونکہ اب اگر عمران خان صاحب اس کاروائی کو رکوانے کے لیے ہائی کورٹ چاہتے ہیں تو ریجسٹرار صاحب گئیں گے جناب اس طرح کا تو ایک مقدمہ آلیڈی جو ہے وہ موجود ہے اسی پرے کے ساتھ کے مقدمے کو خارج کیا جائے یہ آلیڈی موجود ہے لہٰذا یہ درخواست بنتے نہیں چک اپنی درخواست لینے کا لہٰذا وہ درخواست انٹرٹین نہیں ہوگی اور جب تک وہ درخواست خارج نہیں ہوگی اور وہ خارج ہوگی کیونکہ ٹرائل کورٹ سے ہنیف صاحب نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے درخواست واپس لینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو کاروائی ہے وہ جو مقدمہ ہے جو اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے وہ غیر محصر ہو جائے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقدمہ فکس ہو تاکہ وہ غیر محصر قرار دیا جائے جب تک وہ فکس نہیں ہوگا تب تک وہ موجود رہے گا لہٰذا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جب تک اس کیس کا یعنی جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت کے اندر جو کیس لگا ہوا ہے عدت میں شدت والا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک محمد عنیب ولی درخواست خارج نہیں ہوگی اور جب تک وہ خارج نہیں ہوگی ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کا کیس نہیں لگ پائے گا لہٰذا یہ والا چیپٹر مجھے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ منتقی انجام تک پہنچتے ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کا پرپز صرف کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ عمران خان کو ایک اخلاقی مجرم ڈیکلیئر کیا جائے اور عمران خان کی اخلاقی ساکھ پر سوال لگاتے ہوئے عمران خان کو پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹایا جائے اور ان کے لیے سیاست کے دروازے بند کر دیے جائیں اب اگر سائفر کیس کی طرف ہم گوھر کریں جس کی سماعت آج ہوئی ہے جاج ابو الحسنات ذلکر نین صاحب کی عدالت میں اس عدالت کے اندر جو ایف ای اے ہے اس کی طرف سے کچھ رپورٹس کو پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ہے سپرٹینڈنٹ جیل اڈیالا ان کی طرف سے ایک درخواست کو جمع کرائیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا سپرٹینڈ جیل کی طرف سے کہ جناب عمران خان صاحب کو سیکیورٹی وجوہات ہیں اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیفلی ہم جوڈیشل کامپلیکس تک منتقل نہیں کر سکتے لہٰذا میں عمران خان کی سیکیورٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے عمران خان کو آج عدالت کے روبرو پیش کرنے سے کا سنوں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی بی اور دیگر جو خفیہ ادارے ہیں ان کی طرف سے سرب مہر رپورٹس بھی عدالت کے روبرو پیش کی گئیں اور ان رپورٹس میں بھی عمران خان کی زندگی کو لاحق سیکیورٹی خطرات سے عدالت کو آگاہ کیا گیا جس کے بعد عدالت نے اس مقدمے کی جو اگلی سماعت ہے اس کو جمعہ تک موخر کر دیا اور اس بات کا آرڈر پاس کر دیا کہ جناب عمران خان کی جو کیس ہے سائفر کیس اس کی سماعت جیل میں ہوگی اوپن ہوگی میڈیا کو جانے کی ازادی ہوگی میڈیا اس کیس کو کور کر سکے گا نہ صرف میڈیا بلکہ اہل خانہ کے پانچ پانچ افراد بھی اس مقدمے میں موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ عام آدمی بھی اگر اس مقدمے کی کاروائی کو دیکھنا چاہیں گے تو ان کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی وہ بھی اڈیالا جیل آ کر مقدمے کی کاروائی کو دیکھ سکتے ہیں جیل آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن جو لوگ آئیں گے ان کے جیل سے واپس جانے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ ایک بڑی ایک دلچسپ سنچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے البتہ یہ بات اپنی جگہ پر اہم ہے کہ اس سارے نکتے میں اس طرح محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ ایک ریورس ایکشن ہے ایکشن ری پلے شروع ہو گیا دوبارہ سے گنتی کے عمل کا آغاز ہو گیا کیونکہ پاکستان طریقے انصاب نے آج کے اس فیصلے کو جب الحسنان ذل کرنے انصاب نے کیا ہے اس کو بھی چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا جناب جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے پر عمل درامت نہ کرنے پر بھی کاروائی کی جائے گی اور اس فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیلنج کیا جائے گا اب ہوگا کیا اب ہوگا یہ کہ ایک مرتبہ پر سائفر کیس کی کاروائی کے اوپر سوالات اٹھائی جائیں گے کہا جائے گا کہ یہ غیر قانونی کاروائی ہے کہا جائے گا کہ اس عدالتی فیصلوں کا انحراف ہے اور اس دوران ڈلینگ ٹیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے سائفر کیس کو مارز التوار میں رکھنے کے لیے مختلف عالی عدالتوں کے اندر درخواستوں کو دائر کیا جائے گا اور پھر مختلف ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ایک مرتبہ پھر سائفر کیس کو بلکل ماضی کی طرح جیسے اسلامباد ہائی کورٹ میں کیا گیا اس فیصلہ جو آج ابو الحسنان ذلکر نین صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے اس کو غیر محصر کرایا جائے گا اور پھر کاروائی جو ہے 29 اگست تک لائی جائے گی یہ ہے بنیادی ٹیکٹس جس کے اوپر اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی لیگل ٹیم بینک کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ سارے کئے سارے کاروائی کو اثرینوں بلکل ریورس سائیکل کے اندر دہر آیا جائے تاکہ عمران خان صاحب کے لیے ریلیف مل جائے ڈلینگ ٹیکٹس پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ جو خیبر پختونخواہ میں لوگ ایک لطیفہ عمومی طور پر سنات رہتے ہیں پتھان کے حوالے سے کہ خوچہ دوبارہ ہوگا مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان نے بھی ان سب کو اسی لطیفے کے اسی اختتام کی طرف لگا دیا ہے کہ خوچہ دوبارہ ہوگا سیفر کیس بھی دوبارہ ہوگا عدت میں شدت والا کیس بھی دوبارہ ہوگا تو جہانہ کیس بھی دوبارہ ہوگا بھائی کیا آگیا دوبارہ کرنا ہے یہ تو بڑی ہی امپورٹنٹ سیچویشن ڈیویلپ ہوگی ہے دیکھ رہے یہ ہے کہ اب اس میں سے اب اور کون سا موڑ ہمارے سامنے آتا ہے اب دلائے گا ضروری اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ